بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نماز میں نے سٹارٹ کر لی تھی سنتے میں نے پڑھ لی تھی اس کے بعد پھر ہمارے جو قریب والی جو مسجد ہے اس میں آزان سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر میں اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ ہو جائے تو پھر میں فرض پڑھ لوں اور یہ ہے پھر اس کے بعد نماز کے بعد کا ٹائم ہے جو رات کو پانی بائل ہوا تھا وہ میں نے کولر میں ڈال دیا ہے اب یہ پتیلے دھولوں گی کیونکہ ان میں ایک لیئر سی ہوتی ہے اگر اسے دھوتے نہیں ہیں وہ پھر پانی میں سمیل آتی ہے تھوڑا سا اس کو اندر سے میں دھولے دیوں تو پھر اس میں دوبارہ سے پانی رکھ جوں گی بائل ہونے کے لیے اور پھر ناشتے کی تیاری سٹارٹ کر لوں گی آج ناشتے میں کچھ خاص نہیں بنا رہی ہوں بس چائی بناوں گی اور اس کے ساتھ رسک ہیں اور یہ جو پانی والا سسٹم ہے یہ مجھے کبھی کبھی مشکل بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہر دفعہ ہر کھانے کے بعد یہ میری خاص ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ڈیوٹی ضرور نبھانی ہوتی ہے کہ پانی ضرور رکھ دینا ہے ہر دفعہ تو یہ میں نے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے یہ جو ہے ساگ کو رات کو میں نے یہ ساگ کو تڑکا لگایا تھا تو وہ ساگ کافی سارا بچ گیا تھا بچوں نے برگر کھا لیے تھے ساگ پڑا رہا میں نے پھر چاول بنا لی تو چاول بھی پڑے رہے اور ساگ بھی میں نے اور ہسپنٹ نے کھایا بچوں نے نہیں کھایا تھا تو وہ کافی سارا پڑا ہوا ہے تھند ہے تو میں نے نکال کر فریج میں نہیں رکھا میں نے کہا ناشتے میں کھا لیں گے اور یہ پھر اس کے بعد چائے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے اور ملائی جو ہے وہ پہلے نکال لوں گی اس کے بعد پھر چائے رکھ دوں گی ملائی اتارنے کے بعد ملائی جمع کرتی ہوں جو سے کہ پتہ ہے اس میں سے پھر گھی نکلتا ہے تو چائے کا پہلے پانی رکھ دیا تھا پھر میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے کچھ دنوں تک جب وہاں سے واپس آئی ہوں گھوم پھر کے اس کے بعد پھر ملائی اس کے بعد میں نے جمع نہیں کی تھی کچھ دن کیونکہ وہ پھر روٹین جب تک ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے تو جب تک ہم اپنی روٹین پر آتے ہیں تب تک تھوڑے سے کام اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر چائے بنانے کے بعد یہ رسک رات کوئی منگوا کر رکھ لئے تھے کیونکہ صبح کا پتہ تھا کہ یہ صبح نہ پراتے بنیں گے نہ بریڈ ہے رسک ہی ہوں گے تو پھر اس وجہ سے وہ میں نے نکال کر ناشتہ رکھ دیا ہے ابھی تک بچے سو رہے ہیں اور اب یہ پھر اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد کا ہے ناشتہ ہو چکا ہے رات کو میں نے راجمہ بھگو کے رکھا تھا لا لو بیا یا راجمہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ وہ عبالنے کے لئے رکھ دوں گی رات کو بھگونے سے سوفٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ کھل جاتے ہیں اتنی زیادہ دیر کے لئے ان کو بھگونا نہیں چاہیے لیکن اکثر مجھ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے میں نے رات کو یہ بھگو کے رکھ دیئے تھے کہ جلدی اُبال جائیں گے تو وہ جو پانی اس میں تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اب دوسرے پانی سے دھوکے اس کے بعد کیونکہ اس میں تھوڑی سی کڑوات ہوتی ہے تو پھر یہ اُبالنے کے لئے رکھتی ہیں اس کے بعد پھر کلیننگ کی ہے اور اب جو سہن ہے اس میں میں آگئے ہیں باقی کا سارا کام ہو چکا ہے کھانا ابھی نہیں بنا ہے صرف سہن میں مجھے یہ کام کرنا تھا کافی دنوں سے سوچ رہی تھی گملے جو ہیں وہ کافی پرانے ہو چکے ہیں اور خراب لگ رہے ہیں پرانے پرانے سے اور میں کہہ رہی تھی کہ میں چینج کر لوں دوسرے لے کر آؤں اور اسی میں یہ گملہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دوں یہ پودا لیکن پھر میں نے سوچا یہ ایک سپری میں نے منگوایا تھا کسی اور کام کے لئے لیکن یہ ایک بوٹل میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یہ کام کر لیتے ہیں اس سے کام آ جائے گا تو یہ گملے بھی صحیح ہو جائیں گے کافی مطلب پرانے ہو جاتے ہیں جسے اس میں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے تو اسپری کر لیں گے تو یہ ساف سترے ہو جائیں گے تو پہلے میں نے سوچا کہ اس کو کروں کیسے یہ پودا نکال کے پھر کریں کیسے کریں دو تین دن تک تو میں سوچتی رہی پھر میں نے یہ اس کا حل نکالا کہ اس پر شاپ پر ڈال دی اور یہ آرام سے ہو گئے اور پودا جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوئے اچھا یہ کام جو لے کر میں بیٹھ گئی ہوں تو مجھے دوپیر کا کھانا نہیں بنانا ہے مطلب بنانا تو ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہسپنڈ نے نہیں کھانا ہے وہ کہیں جا رہے ہیں تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا بچوں کے لیے تو کچھ بھی بنا لوں گی پراتا وغیرہ کچھ بھی کھا لیں گے خاص طور پر ہسپنڈ گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے روٹی سالن یہ ضرور بنتا ہے ویسے ہمارے لیے بھی بنتا ہے لیکن کبھی کبھار اس طرح کا جھگاڑ چل جاتا ہے جیسے کہ میں ابھی کر رہی ہوں تو یہ جو رات کو چاول بنے تھے اتنے زیادہ چاول تھے کسی نے کھائے نہیں اور بچوں نے تو وہ ظاہر برگر کھا لیے تھے تو وہ چاول ذرا ایکسٹرہ ہو گئے تھے تو پھر وہ میں نے لے لیا ہے اس میں میں نے دو تین آلو جو ہیں وہ بوائل کر کے کٹ کے یہ ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو بینش کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے زیادہ بلینڈر وغیرہ میں نہیں ہاتھ سے یہ ہو جائیں گے آلو بھی گلے ہوئے ہیں اور چاول تو ویسے ہی اور اس کے ساتھ یہ ہے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا یہ میں نے اس میں بلینڈر میں ہی کر لیا تھا دونوں کو یہ ایک ساتھ کاٹنے کا اتنا وہ نہیں تھا کیونکہ کافی یہ ٹائم ہو چکا ہے ابھی کافی بھوک لگی ہوئی ہے بچوں کو بھی اور مجھے بھی تو میں جلدی جلدی میں بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے دھنیا پاورڈر لے لیا ہے کٹیوی لال مرچ لے لی ہے اور اس کے ساتھ میں لے لوں گی کالی مرچ اور یہ جتنی تھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ چمچ ہے اور اس میں کالی مرچ کا ضائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور بیکنگ پاورڈر اس میں ایڈ کر دوں گی ایک بڑا چمچ بھر کے اور چاول کا آٹا اگر ہے تو وہ بھی اچھا رہتا ہے اور یہ ہے چکن پاورڈر اس کا بھی فلیور اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے چکن ہے تو وہ بھی بوائل کر کے میش کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن جو اویلیبل تھا میں اسی میں سے بنا رہی ہوں اور اس میں چاول کا آٹا یا پھر میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے چاول کا آٹا میرے پاس نہیں تھا میدہ اور ایک چمچ بیسن بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور بلکل بھی نہیں ٹوٹے میں جس چمچ سے چلا رہی ہوں اس سے ان کو ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ میں بہت ہی رف طریقے سے ان کو بنا رہی ہوں تو نہیں ٹوٹے تھے اور بہت اچھے بہت ہی مزے کے بنے اور پیٹ بھی بھر گیا تھا کھانا آپ کا بن چکا ہے کیچپ کے ساتھ بہت منزے کے لگے اور بچوں نے بھی شوق سے کھائے میں نے بھی کھائے اور بہت ٹیسٹی بنے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت اچھی ریش ہے چائے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں اور دوپیر کے کھانے میں اگر بنا رہے ہیں کسی وقت بھی ناشتے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر ظاہر یہ ہلکہ پھلکہ ہو گیا تھا تو پھر شام کو میں نے چائے جیسے رکھی تو پھر چائے کے ساتھ ہی میں نے کھانا اسٹرارٹ کر لیا کیونکہ مجھے سالن روٹی دونوں ہی بنانا تھا کیونکہ دوپیر میں جگار چل گیا تھا اب رات کو تو جگار دوبارہ سے نہیں چلتا تو پھر اس وجہ سے اس طرف میں نے چائے رکھ دی ہے اور آٹا گون دوں گی آٹا میں نے میدہ لے لیا اور میدے میں میں نے چکی کا آٹا تھوڑا سا مکس کر لیا اور یہ گھی اور تیل میں نے مکس کر کے رکھا وا تھا روٹیوں کے لیے پراتھوں کے لیے تو وہ میں نے اس میں دو چمچ اٹ کر دیا ہے اور چائے میری پڑی ہوئی ہے ساتھ میں میں چائے بھی اپنی پیوں گی اور آٹا گون دوں گی اس میں میں نے صرف نمک اور آئل اور گھی جو مکس کر کے رکھا تھا وہ چکی کا آٹا اور میدہ دونوں آٹے جو ہیں وہ مکس کر کے اور اس کا آٹا اچھی سے گون دوں گی زیادہ سافٹ نہیں ہے میرا ارادہ تھا کہ میں پوری بناؤں لیکن پھر پوری نہیں بن سکی کیونکہ انہوں نے کہا پوری نہیں کھانی رات کا ٹائم ہے تو پوری زیادہ ہیوی ہو جائے گی اور پراتھا کھانے کا مون ہے اور چائے دیکھیں میری ابھی بھی میں چائے پی رہی ہوں اس کے ساتھ میں بناؤں گی مرخ چھولے اور پیاس میں نے لے لیے اس کے لیے اور آئل گرم ہو گیا اس میں پیاس ڈال دی ہے جس طرح سے عام آپ سالن بناتے اس طرح سے بناؤں گی اور اس میں چلی فلیکس لے لی کیونکہ پیسی بھی لال مرچ ہے وہ میرے پاس ختم ہو چکی ہے کیونکہ راشن ختم ہو رہا ہے بیچ میں میں نہیں لے کر آئی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے حلدی ہے لال برچ ہے اور دھنیا پاورڈر ہے اور اسی میں یہ تین ٹیماتر تھے وہ میں بلینڈر میں بلینڈ کر لیے تھے تو وہ ٹیماتر بھی اس میں ایٹ کر دی ہیں مسالہ اچھے سے بھون لوں گی پھر چکن میں نے دھوکے رکھی ہوئی ایٹ کر دوں ہے مسالہ بھون لوں گی اچھے طریقے سے تیل چھوڑ دے گا مسالہ تو پھر چکن ایٹ کر دی ہے اور ٹیماتر پہلے جا چکے ہیں تو چکن اتنی جلدی گلے گی نہیں تو پھر ایک دفعہ بھون پانی ڈال کے دوبارہ سے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گی اور مرخ چھوڑے کالے چنے ڈال کر بھی پکائے جاتے ہیں میری کوئی خاص اس طرح کی ریسیپی نہیں ہے نہ ہی میں اتنی کوئی بڑی کک ہوں یا میں کسی کو سکھا رہی ہوں یہ میرے روٹین میں اپنے جو کام کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لئے جو کوکنگ کر رہی ہوں اپنے ہسپنڈ کے لئے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اتنا کوئی خاص میرا کوئی کورس نہیں کیا ہوا یا میں کوئی بہت بڑی کک ہوں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سمپل جو کھانے اپنے گھر میں پکاتی ہوں وہ پانی ڈال دوں گی پانی اس میں کافی سارا ڈال دوں گی کیونکہ یہ پھر ہلکی آنچ پر دم پر بھی اس کو پکانا ہے میں نے بلکل گھلے ہوئے ہیں فریز کر جو میں رکھتی ہوں اسی طریقے سے لیکن بلکل گھلے ہوئے ہیں ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں لیکن اس کو تھوڑا سا چمچ کی ساتھ بھی توڑ لیتے ہیں اس طرح سے توڑ لوں گی کیونکہ یہ گھلے وے چکن کے ساتھ بلکل مکس چنے وہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں پراتھے میں نے کہا گرم گرم پراتھے بنا رہی ہوں کھال لیکن یہ کافی جلدی ہو جاتا کیونکہ ابھی مغرب کی ازان ہونے والی ہے اور یہ آج ہی کا دن ہے ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں اور ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج کا بلوگ چلا جائے آپ لوگوں کے پاس تازہ تازہ فریش فریش تو پھر جمعہ ہے تو کل کا بلوگ پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ بنا رہی ہوں اب پراتھے اور پراتھے بنا کر رکھ لوں گی ابھی تک ابھی سب کھانا کھا رہے ہیں میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا چکے بتاؤں گی کہ کیسا بنا ہے اور سالن کی جو فائنل لک تھی وہ میں نے تو ریکارڈ کی تھی لیکن یہاں پر وہ کلپ بھی مجھے نہیں مل رہا آخر میں میں نے ہرہ دھنیا کاٹ کر ڈال دیا تھا اور ادرک بھی تھوڑی سی اور میں اللہ حافظ